موسیقی نمسکار دوردرشن کے اس کارکرم میں آپ سبی کا ہر دیکھ سواغت ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس کارکرم میں ہم آپ کو پرقرطی کے قریب لے کر جاتے ہیں پرقرطی مانوستت وقع آدھار ہے ہماری سنسکرطی نہ کہول ہمیں اس کا سنڈکشن بلکہ ہمیں اس کی پوجہ کرنا بھی سکھاتی ہے ہم ہوا میں وائیو دیف کو دیکھتے ہیں ہم سمدر میں ورن دیف کو دیکھتے ہیں جیسے پوری دنیا زمین کہتی ہے ہم اسے بھارت ماتا کہہ کر دھرتی ماں کہہ کر سمانت کرتے ہیں پرندو وقت کے ساتھ کہیں نہ کہیں ہم اپنا راستہ پھٹک گئے پہلے ہم جس کی پوجہ کیا کرتے تھے آج ہم اسی کو پردوشت کر رہے ہیں اس پردوشن کے دورگامی پرانام کیا ہوں گے اور اس کا نیانترن کرنے کے لیے میرے اور آپ کی جیسے سامان ناغرک کیا اپیوک کر سکتے ہیں کیا طریقے لگا سکتے ہیں آج انہی کلشت ویشیں پر ہمیں جانکاری دینے کے لیے ہمارے ساتھ پہنچود ہیں مدھی پردش پردوشن نیانترن ویبھاگ کے ورشت ویگیانک سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ہم لوگ ویو پردوشن کے ساتھ کیونکہ اس میں ایک سامان ناغرک کی شاید بھومی کا تھوڑی زیادہ ہے آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ آج اس آدھنک یوگ میں ہم بہت سارے ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہیں نہ کہیں پرتیخش یا اپرتیخش روپ سے کئی دفعہ میں پتا بھی نہیں ہوتا ہے لیکن ویو پردوشن میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے صحیح کر رہی ہے اب جیسے ادھارن کے لیے آج دیکھیں کہ آپ سب ہی ہم جانتے ہیں کہ تیمپریچر جو ہے تاپکرم جو ہے گرمیوں میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے تو آپ کو مطلب میرے کو اپنا خود انہوہ ہے کہ آج سے بیس پچیس سال پہلے اتنے ائر کنڈیشنرز کا اپیوگ یا اتنے ریفریجیٹرز کا اپیوگ نہیں ہوتا تھا لیکن آج آپ دیکھتے ہیں کہ گھر گھر ایون مطلب بہت چھوٹے لوگ بھی ایسی کا اپیوگ کر رہے ہیں ریفریجیٹرز کا اپیوگ کر رہے ہیں تو ان سب کے اپیوگ سے کہیں نہ کہیں ہم بائیو پردوشت کر رہے ہیں آپ کو معلوم ہوگا کہ ان سب ریفریجیٹرز میں ایسے کیمیکلز کا اپیوگ کیا جاتا ہے کولنگ کے لیے جو کی یدی لیک ہوتے ہیں یا ہم جب اس کی ریفلنگ کرتے ہیں یا جب یہ اپکرنڈ بنایا جاتے ہیں تو یدی وہ اس پریاوان میں واترانڈ میں آتے ہیں تو وہ ایک گمبیر سمسیہ کے روپ میں بائیو پردوشن کی پیدا کرتے ہیں آپ نے ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سولہ ستمبر کو اوزون پرد سنرکشن دیواز بنایا ہے وہ اسی سے سمبندت ہے یہ سارے جو کیمیکل ہیں وہ اوزون پرد کو چھرن کرتے ہیں اور اوزون پرد کے چھرن ہونے سے جیسا کہ آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کئی ایسی کرنہ جیسا کہ ہم بیگیانک بھاشا میں الٹرا والیٹ کرنوں کے روپ میں جانتے ہیں وہ جدی سیدھے پردھی پر آتی ہیں تو اس کے نانا پرکار کے جو ایسے نقصان ہمارے پرائیون پر ہمارے ستی پر ہماری ایکو سسٹم پر اور سیدھے روپ سے ہم آنو جی ون پر بھی پڑھتے ہیں تو یہ آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے کہ آج وائی پروڈیشن ایک بہت بڑی سمسیا اور اس کو سنرکشن جو ہے اس سے بچاؤ جو ہے چنوٹی کے روپ میں کھڑا ہوا ہے ہم لوگوں کے سامنے جی آپ بتا لیتے ہیں اوزون کی پرت تو آخر یہ اوزون کی پرت کیا ہوتی ہے یہ آپ کھوڑے آسان شبدوں میں ہمیں سمجھا پائیں بلکل دیکھئے آپ سبھی جانتے ہیں کہ ایک پرتفی کا اپنا پریاوران ہوتا ہے اور وہ پھر پرتفی کا تقریباً سمجھ لیے کہ 20 کلومیٹر تک ایسا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ہم مکھی روپ سے اپنی ساری گتی ویدھییں کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے جیٹ پلنس وغیرہ ہیں وہ قریب راشتری اس طر پر جو ہے وہ قریب پندرہ یا تیس ہزار فٹ پہ جاتے ہیں انتراشتری اس طر کی اڑانا ہے جو قریب 65 ہزار فٹ تک جاتی ہیں اس کے اوپر ایک میزو فیر ہوتی ہے اس کے اوپر ایک اسٹیٹرو فیر ہوتی ہے کالپنے پڑتے ہیں جو کی بھگیانکوں نے پرتفی کی ستہ سے دوری کی آدھار پر بنائی گئی ہیں تو اسی میں ایک اوزون لیئر ہوتی ہے جو کی اوزون مطلب ایک کیمیکل ہے مولیکیول ہے اوکسیجن آپ جانتے ہیں ہر کوئی جانتا ہے اوکسیجن اوٹو ہوتی ہے وہ اوثری جو اوزون کی لیئر ہے وہ ایک بڑی مہتپون استر ہے اس پرتفی کے اوپر جو بنا ہوا ہے جو کی پرکاش کی جو الٹرا والیٹ ریز آتی ہیں اس کو وہ اوشوشت کر لیتی ہے روک لیتی ہے وہ یہاں پہ نیچے نہیں آنے دیتی ہے لیکن ہم جو معنوں کی گتیویری ہیں جیسا کی میں نے بتلایا آپ کو کی ریفریجیٹرز ہیں اس کے علاوہ میتھین گیس جو ترہ ترہ سے نکل رہی ہے ائرکرافٹ جو نکلتے ہیں ائرکرافٹ میں جو ہم فیول یوز کرتے ہیں اس طرح کے بہت سارے کلورو فلورو کاربنز ہیں جو کی ویبن پرکار کے اپیوگ میں لائے جاتے ہیں اس کی بجے سے یہ کلورو فلورو کاربنز جب اوزون لیئر میں جاتے ہیں تو مکھی روپ سے کلورین جو ہے وہ اوزون سے پرتکلیا کرتی ہے اور اوزون کو توڑ دیتی ہے اوکسیجن اور ایک اڑوں کے روپ میں اور آپ کو میں بتلانا چاہوں گا کہ ایک کلورین کا اڑوں تقریباً چھے سو اوکسیجن اوزون کے اڑوں کو توڑنے کی چھمتہ رکھتا ہے اور یہ قریب قریب بیس سال تک وہاں پر رہ سکتا ہے اس لیئر میں تو آپ سوچئے کہ اس طرح اگر مان لیجئے وہ اوزون کی لیئر ٹوکتی رہے گی تو نشی روپ سے ایک پرٹیکولر جگہ وہاں پر چھرن ہو جائے گا یا پتلی ہو جائے گی یا چھے دھو جائے گا آپ کو بتلاؤں کی انیس سو ستر میں پہلی بار بیگیانکوں نے اس اوزون لیئر میں چھے دکھا تھا آسٹریلیا کے اوپر اور اس کا زیادہ تر پرہاو جو دھرووی چھے تر ہیں یا جہاں پر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اپنے ہاں اتنا فرق نہیں پڑتا ہے لیکن آسٹریلیا ہے یا دھرووی چھے تر ہیں ترہ ترہ کے ہمارے جو ویجیٹیبلز سے ان کو نقصان پچاتی ہے معنیوں میں کیٹریکٹس کی سمسیہ پیدا کرتی ہے سکن کینسر کی سمسیہ پیدا کرتی ہے تو ان سب کو روکنے کے لیے ہمیں نشید روپ سے اوزون کی پردت کو بچانے کے لیے ایسے رسائنوں کے اپیوک پہ پاوندی لگانا پڑ رہی ہے اور انٹرنیشنل لیول پہ انتراشتی اس طرح پر جو ہے سندھییں کی گئی ہیں جس میں کی دو ہزار بیس ایک ٹارگیٹ تھا پھر اگلا تیس ہے جہاں پہ کہ ہم کئی ایسے رسائن کو فیز آؤٹ کریں گے اپیوک پوری طرح سے بند کریں گے تاکہ ہم اس طرح کی سمسیہوں سے بچ سکے سنچھپ میں یہی ہے اوزون کا محتو اس کے علاوہ بہت ساری ایسے چیزیں ہیں جو اوزون سے افیکٹ کرتی ہیں اب جیسے کہ میں اگر بات کروں گلوبر وارمنگ کی وہ بھی ایک طرح سے افیکٹ کرتی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب ہم پاکرتک ایدھن کا اپیوک کرتے ہیں فیول جو ہوتی ہے کوئلہ کا اپیوک کرتے ہیں ہائیٹو کاربن کا اپیوک کرتے ہیں تو اس سے کاربن ڈا اکسائیڈ گیس نکلتی ہے اب آپ کو معلوم ہے دوبی جی کہ کاربن ڈا اکسائیڈ جو ہے وہ مکھی روپ سے سمندر میں جو الگی ہوتی ہے اس کے دارے اوشوشت کی جاتی ہے یعنی کہ سمندر کو ایک سنگھ کے روپ میں مانا جاتا ہے کہ وہاں پہ یہ اوشوشت ہو جاتی ہے اب دیکھئے اگر یہ الٹرا وائلیٹ کرن ہے جو کی ستر پرتیشیت بھو بھاک پہ سمندر ہے آپ دیکھئے اس پہ اس الگی کو نقصان پہنچائیں گی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کاربن ڈا اکسائیڈ کا اوشوشن کم ہو جائے گا اور کاربن ڈا اکسائیڈ کا اوشوشن کم ہوگا تو ہمارے پرتیشیت کی ستھے کا تاپکرم بڑے گا اور تاپکرم بڑے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ گلیشیر پہ گلیں گے اور نانا پرکار کی سمجھ سے آئے کئی ہمارے سمدری شہر جو سمجھ آئیں گے سمندر میں تو یہ آپس میں انٹرکنیکٹیڈ گتیویدیاں ہیں کیونکہ انت میں ہمارے پرستیتی کو ہمارے پرنیوان کو اور ہمارے مانو جاتی کو اور نا میں اس کو مانو جاتی تک نہیں سیمت کرنا چاہیے ہمارے پورے پرنیوانے جیسے میں منسلیتی، اجلیت، انترہ ہے وہ بھی شامل ہے اس کو جو ہے پرہائت کرے گی جی سر تمہیں جاننا چاہتا ہوں اس میں ایک سامان ننگرک کیا بھومی کا نبھا سکتا ہے سامان ننگرک اپنی گتی ویڈیو میں کس پرکار سے پریورتن لائے تاکہ یہ ساری سمجھ آئیں نہ ہوں کیونکہ اگر اوزون پرت میں چھے دھائے گا تو آپ نے جیسا بتایا کہ سکین کینسر کیٹریک جیسی بھیانک بیماریاں مانو شکو ہو سکتی ہیں تو ہمیں اوزون لیئر کو بچائے رکھنا ہے تو واپس سے اس کو موڑا کرنے کے کوئی طریقہ ہے اور ہم اپنی گتی ویڈیو میں ایسے کون سے پریورتن لائے تاکہ یہ بھٹنا اس کا کم ہو بلکل دوبی جی دیکھیں چھوٹے چھوٹے اسطر پر بھی ہم ایسے بہت سارے کام کر سکتے ہیں جس سے کی اس اوزون لیئر کو ہم بچا سکتے ہیں دیکھیں شاس کی اسطر پر یا انتراشتری اسطر پر سندھیوں کے دوارہ یہ کام چلی رہا ہے اور جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ بہت سارے ایسے کلورو فلورو کاربن قسم کے جو رسائن ہے اس کو پابندی لگائی گئی ہے اور دیرے دیرے اس کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں صحیح کر سکتے ہیں کہ اس کو کس طرح بچائیں اب ادھر پر ایک سامان سعودھان دینا چاہوں گا کہ آج ہم لوگ کسی بھی شاپنگ مارکٹ میں جاتے ہیں یا کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کو دیکھا ہوگا کہ آپ نے ریفریجیٹر کے اوپر یا ائر کنڈیشنز کے اوپر ایک ایکو فرینڈلی کیمیکل یا ایکو فرینڈلی پروڈکٹ کا ایک نشان لگا رہتا ہے یا ایک سٹیکر چپکا رہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پروڈکٹ میں یعنی اس ریفریجیٹر میں یا اس ائر کنڈیشنر میں اس طرح کی گیسز استعمال کی گئی ہیں جو کی اس اوزون لیئر کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے تو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ وہ قیمت میں زیادہ ہو لیکن ہم اس تھوڑے سے کنٹریبیشن سے اتنا بڑا کام اس سماج کے لیے اپنی پرتفی کے لیے کر سکتے ہیں کہ ہمیں پراتھمکتہ کے آدھار پر اس طرح کے ایکو پرڈکٹ کا اپیوک کرنا چاہیے ایسے ہی آپ دیکھتے ہوں گے کہ سٹارنگ کی ایک وستہ کری گئی ہے انرجی سٹار میں کوئی 3 سٹار رہتے ہیں کوئی 4 سٹار رہتے ہیں کوئی 5 سٹار رہتے ہیں تو 5 سٹار مطلب سب سے زیادہ انرجی ایفیشنٹ پرڈکٹ مانا جاتا ہے کسی بھی طرح کا الیکٹرکل پرڈکٹ ہو سکتا ہے تو اگر ہم جتنے زیادہ سٹار والے پرڈکٹ کا استعمال کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں انرجی کم کھرچ کر رہے ہیں انرجی کم کھرچ کرنے کا مطلب دوسرے شبدوں اپنے یہ کہیں کہ اتنا ہم کاربنڈ اے آکسائیڈ کا کم اتصال جن کرنے میں صحیح کر رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت قیمت میں جرا سا 3 سٹار سے تھوڑا سا 4 سٹار ہو سکتا ہے 4 سٹار سے تھوڑا سمیں گا 5 سٹار ہو سکتا ہے لیکن یدی ہم اس کو بڑھاوا دیں گے تو نشد روپ سے ہم کہیں نہ کہیں اس پرسوی کو بچانے میں اور اوڑ جا سنیکشنل کے شیطر میں ساتھ ہی اوڈون لیئر کے بچانے میں بھی صحیح کر پائیں گے سر نے ہمیں ایک بہت ہی مہتبکون زانکاری دی کہ یدی آپ اپنے پریوار کے لیے اپنے گھر کے لیے اے سی خریدنے جاتے ہیں یا کوئی فریج خریدنے جاتے ہیں تو اس پر جو ستار بنے رہتے ہیں اس پر دھیان دیجئے ہو سکتا ہے کہ اچھی کمپنی کے پیٹر الیکٹری سٹی کا اپیوک کرنے والے جو ریفریجریٹرز ہوں جو اے سی ہوں ان کا قیمت تھوڑی زیادہ ہو پرنتو پھر بھی وہ دور گامی پرنام اس کے زیادہ اچھے ہوتے ہیں میں گاڑیوں کی اوپر آپ سے باتچیت کرنا چاہتا ہوں پہلے ایک زمانہ تھا جب گاڑیاں بہت کم ہوا کرتی تھی پرنتو اب ہر جگہ ٹرافیک جیم دیکھا جاتا ہے جیدی ہم اپنے مدھے پردیش بھوپال کی بات کریں تو پہلے بھوپال میں اتنے ٹرافیک جیم نہیں ہوتا تھا پرنتو آج کل ٹرافیک جیم بھوپال شہر میں بھی ہونے لگا تو یہ گاڑیوں کی سنکھیا بڑھنے کی وجہ سے اور ان سے نکلنے والے دھوئے کی وجہ سے پریورن کو کیا نقصان بہنچتا ہے دیکھئے اگر شہری چھیتروں کے ہم بات کریں بھوپال کی یا اور جتے بھی مہانگر ہیں ہمارے دیش میں یا پردیش میں دوسرے بڑے شہر ہیں جیسے کہ جین والیر جوالپور اندور تو آج سب سے زیادہ جو وائیو پرودیشن کی سلی ہے وہ ان بڑے شہروں میں زیادہ بن رہی ہے بجائے اگر ہم چھوٹے شہر کزبوں یا نگروں کی بات کریں اس کا ملک کی کارن وہ ہے واہن اور واہن سے جڑے ہوئے چیز وہ ہے سڑکوں کی ستھیتی یہ دونوں ہی چیزیں آپس میں انٹرلنگ ہیں شروعات میں آپ نے بتایا کہ پردھوی کا تاپمان بڑھتا جا رہا ہے آپ نے بتایا کہ کس پرکار سے جو ہمارے گلیشئرز ہیں وہ پگھلتے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارے سامدھر تٹ پر بنے جو مہانگر ہیں وہ ڈوبنے کا ان کا خطرہ بڑھتا ہوا جا رہا ہے اور سر ایسا دیکھا بھی جا رہا ہے کہ جو گرمی کا موسم میں اس میں گرمی بڑی تیور ہوتی جا رہی ہے بارش کے موسم میں بارش بہت تیور ہو رہی ہے سردی میں سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے لوگوں کو تو ایسا کیوں ہو رہا ہے دیکھئے یہ جو ہمارے سکائکرم کا شیشک ہے پروزشن کا دھیمہ جہر بلکل اس کے انروپ ہے یہ ویوستہ ہم کیا ہے اس چیز کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں لیکن جو ہماری معنوی گتیویدی ہیں اس کے کارن پریان پر پروہاو پڑھڑا ہے جلوائیو پرپریورتت ہو رہی ہے جس کے کارن کی سب چیزیں ہو رہی ہیں دیکھئے آج سے اگر پچاس سال پہلے کی بات کریں بھوپال شہر میں گرمیوں کے موسم میں ہمیں رجائی اڑ کر سونا پڑتا تھا رات میں یہ استیتی ہوا گرتی تھی لیکن آج یہ استیتی ہے کہ گھر گھر آپ کو ایسی اور کولرس کے آوشکتہ ہوتی تو وہ یہ رہا ہے کہ ہماری معنوی گتیویدی ہے جس میں چیز ہو رہا ہے وہ کسی بھی چھتر میں ہو سکتا ہے چاہے کرشی کے چھتر میں ہو سکتا ہے چاہے ہماری بہت دکھ سنسادن ہے ان کو بڑھانے کے چھتر میں ہو سکتا ہے لیکن کل ملا کر کہ ہم خدانوں سے زیادہ ماترہ میں کوئلہ اور خنج نکال رہے ہیں ورکشوں کو کاٹ رہے ہیں اور اس کے انروپ ہم اتنے ورکشہ روپن کر نہیں رہے ہیں تو کل ملا کر جنسنکھیا ویسپورٹ کے ساتھ ان آوشکتہوں کا آپس میں سامنجس سے نہ ہونے کی وجہ سے یہ تاپکرم بڑھ رہا ہے اور ان تاپکرم بڑھنے کی جلوائیو پریورتن کے روپ میں ایک سنکیت ہے اور ہمیں آج اس بارے میں بہت گمبیرتا سے سوچنا ہوگا ورنہ آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار چھے یا دو ہزار ساتھ کی گھٹنا کو اگر اتی ورشہ ہوئی تھی اور آپ کو پتا ہوگا کہ راجستان جیسے بارمیر اور جیسلمیر جیسے شہروں میں اتنا پانی گرا تھا وہاں پہ دو دو تین تین مہینے تک وہاں پہ پانی بھرا رہا اور چونکہ وہاں کی جو نگری نکائے ہیں وہاں پہ نالیوں کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ راجستان میں ایک ایک بوند کو سمویر کے رکھتے ہیں وہاں تو وہاں پہ نکاسی کا کارنہ ہونے کے ویسے پانی ٹرپ ہوا اور عیشور نے بھی جمین کے اندر کس نرکشن جیس ایس کے روپ میں دی تو جیس دین دین چر رہاں میں پریشان ہوئی بلکہ نئے نئے طرح کے جیو جنت پیدا ہو گئے جس کو بچا ہو کے لیے جو ستھانی پرشاسن تھا یا سوا سب بھاگ تھا تیار نہیں تھا تو یہ ایک بہت جرا سا ادھارن ہے اس جلوائیو پریورتن کا آنے والے سمئے میں اگر ہم نے اس کو گمبیرتا سے نہیں لیا تو ایسے بہت ساری گھٹنائیں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی جس کا دشپرنا ہمارے سماج پر نش روپ سے پڑھے گا جی آپ نے سر جن سنکیا ویس پورٹ کے بارے میں بات چیت کری تھی کئی لوگوں کے لیے پھر کھیتی بھی بہت زیادہ کرنی بڑتی ہے جب ہم کھیتی زیادہ کرتے ہیں تو اکثر دیکھا جاتا ہے جب سیزن ختم ہو جاتا ہے تو کسان اس کو جلا دیتے ہیں اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کا کیا اپائے ہے اس کو کس طرح سے کرنا چاہیے بلکل ٹھیک کہا اور میرے خیال سے وہ وقت آنے والا ہے یہی وقت ہوتا ہے کہ کسان اپنی فصل لینے کے بعد جو ٹھوٹ اس کے کھیتوں میں رہ جاتے ہیں اس کو جلاتے ہیں ہم عام بلچال کی بھاشا میں اس کو پلاری بولتے ہیں اور اس پلاری کو جلانے کا کسان کی مجبوری یہ ہوتی ہے کہ سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے اس کو جلال لینا اب پچھلے جب آدھون کرشی نہیں تھی پارم پر کھیتی ہوا کرتی تب ہم کیا کرتے تھے کہ اس وعدوں کو جڑ سے کارتے تھے تب یہ پلاری کی سمیسیہ نہیں ہوتی تھی اب ہم ہارویسٹر کا اپیوگ کرتے ہارویسٹر کیا کرتا ہے اوپر اوپر سیٹ کو لے جاتا ہے اور نیچے تھوٹ چھوڑ جاتا ہے اب تھوٹ کو نکالنے کے نورث کے شہروں میں دلی دلی کے آس پاس کے شہروں میں جہاں پہ کی تیمپریچر اچانک بہت کم ہو جاتا ہے تو ہوتا یہ ہے کہ جو دھوہا نکالتا ہے یہ تیمپریچر کم ہونے کی ویشے سے اوپر آسمان میں لمبے اوچھائی تک جا نہیں پاتا ہے تو نیچے ہی سیٹل ہو جاتا ہے اور نیچے سیٹل ہونے کی وجہ سے دھند کے روپ میں ہم کو دکھائی دیتا ہے جس سے کم ہوتی ہے ساتھ ہی جو اسثمک لوگ ہوتے ہیں جن کو سوانس سمسیہ ہوتی ہیں ان کے لیے بہت خطرنا ہوتا ہے اب جہاں تک بچنے کی خات کی روپ میں لائے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ ابھی ہالی میں نیشنل گرین ٹائبنول جسے نیجی ٹی کہا جاتا ہے اس نے بہت سخت آدیش جو سرکاروں کو دیئے ہیں کہ وہ اس کو روک ہیں اور پچھلے ہم دو تین سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کافی کم ہوا ہے لیکن ہنڈڈ پرسن سو پرتیشت تو کم نہیں ہوا ہے لیکن اس کا بھی پروہ پڑھ رہا ہے تو ایسے کئی کرشی اندرک بھی ازاد کیے گئے ہیں جو کی اگر ہارویسٹر کے ساتھ جوڑ کے چلائے جائیں تو بھوٹوں کو بھی اکتیت کر کے کنارے لگا ہیں اور انجی ٹی کے آدش کا پالن کرا رہی ہیں اور آنے والے ساتھ میں میں یہ امید کرتا ہوں کہ اس سال جب اکٹوبر نومبر میں ٹھنڈ پڑے گی تو ہم چاہیں گے کہ ایئر کوالٹی انڈیکس میں جو اضافہ پلاری کی ویجے سے ہوتا ہے دوسرے قرار دیکھو میں پردوشن جیسی ویشفق سمسیہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں تو ایک کوئی نے بڑی اچھی بات کہی ہے اندھکار سے لڑنے کا نشجہ کوئی کر لیتا ہے تب ایک اکیلہ جگنو سب اندھکار ہر لیتا ہے اس کے ساتھ میں ڈاکٹر دیوے پرکاش دبے لیتا ہوں آپ سبی سے ازادت اگلے ہفتے ہوگی آپ سے ملاقات ایک نئے وشہ پر نئے وشہ شگیوں کے ساتھ دیجے ہمیں ازادت